مہمود پراچہ دلی پولیس کیوں پراچہ کے آفیس پر ریڈ مار رہی ہے وہاں کیا ڈیٹا ہے جسے دلی پولیس حاصل کرنا چاہتی ہے کیا انفرمیشن ہے جسے دلی پولیس لینا چاہتی ہے اور محمود پراچہ اسے دلی پولیس کو دینے کے بجائے کوٹ میں ثبوت کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں میں ہوں شمستبریس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مللٹ ٹائمز پچھلے سال فروری میں دلی میں دنگا ہوا تھا اس دنگا میں بڑی تعداد میں مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا اور الٹے مسلمانوں پر ہی الزام لگایا گیا بڑی تعداد میں مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا اس دنگا کے کئی ایسے وکٹمز ہیں جن کا کیس محمود پراچہ لڑ رہے ہیں نچلی عدالتوں میں اور سپریم کورٹ میں ان کے کلائنٹس میں کچھ وہ لوگ بھی شامل ہے جن پر یو اے پی اے کا الزام لگایا گیا ہے محمود پراچہ کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ایسے ایویڈنس اور ثبوت موجود ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ دلی دنگا کے پیچھے مرکزی حکومت تھی وزیر داخلہ امیت شاہ تھے اور دلی پولیس تھی یہ دنگا جانبوچ کر کرائے گیا تھا اور جب سے محمود پراچہ نے دعویٰ کیا ہے دلی پولیس نے ان کی آفیس پر ریڈ مارنا شروع کر رکھا ہے سب سے پہلا ریڈ دلی پولیس نے محمود پراچہ کے آفیس پر پچھلے سال یعنی چوبیس دسمبر کو مارا تھا تقریباً پندرہ سے سترہ گھنٹے تک یہ ریڈ کنٹینیو رہا جاری رہا محمود پراچہ کے آفیس کو چاروں طرف سے فورس کے ذریعے گھیر رہا تھا اور پھر اسپیشل سیل کے آفیسرز ان کے آفیس پر ریڈ مار رہے تھے ان کے کمپویٹر کو سیس کیا گیا ہارڈ ڈیسک کو لیا گیا اور ساری چیزیں آفیس سے لے لی گئی محمود پراچہ نے کوٹ کا رخ کیا اور کوٹ میں کہا کہ جو جو چیزیں ہماری آفیس سے لی گئی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو ویڈیوز وہاں بنائی ہے ان سب کو کوٹ اپنی نگرالی میں لے لے اس کو ضبط کر لے کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ لوگ اس میں ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کو الٹا سیدھا کر سکتے ہیں چلانچہ کوٹ نے یہ حکم دیا اور کہا کہ ان سب کو سیل بند کیا جایا اور وہ کوٹ کی نگرانی میں ہی کھولے گا اب یہ معاملہ چلی رہا تھا کہ دلی پولیس ایک مرتبہ پھر کوٹ پہنچتی ہے اور کوٹ سے محمود پراچہ کی آفیس کے خلاف سرچ وارنٹ حاصل کر لیتی ہے چار مارچ کو دلی پولیس کوٹ سے محمود پراچہ کی آفیس کے خلاف دوسرا سرچ وارنٹ حاصل کرتی ہے اور اس کے مطابق نو مارچ کو بارہ بجی ایک مرتبہ پھر دلی پولیس اور سپیشل سیل کے آفیسرز محمود پراچہ کی آفیس میں جاتے ہیں اور وہاں کی چیزوں کو سیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں چار مارچ کو کوٹ نے جو پرمیشن دی تھی سرچ وارنٹ کی اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ دلی پولیس کو سپیشل سیل کو ریڈ مارنے سے پہلے درخواست گزار کو یعنی پراچہ کیوں کو ان کی آفیس کو انفرم کرنا پڑے گا انہیں اطلاع دینی پڑے گی جس وقت دلی پولیس کے آفیسرز نو مارچ کو پراچہ کی آفیس میں ریڈ مارنے پہنچے پراچہ آفیس میں نہیں تھے وہ کوٹ میں تھے کچھ کیس کو دیکھ رہے تھے جیسے انہیں خبر ملی وہ ڈائریکٹ پٹیالہ کوٹ پہنچے اور وہاں دلیل دی کہ جو سرچ وارنٹ جاری کیا گیا تھا اس میں صاف طور پر کہا گیا تھا کہ سرچ وارنٹ سے پہلے ریڈ مارنے سے پہلے پولیس کا لائن کو انفرم کرے گی وہ ہمارے پاس آئے گی ہمیں اطلاع دے گی لیکن پولیس نے کوئی اطلاع دیا بغیر کسی جانکاری کے بغیر ہی ہماری آفیس پر ریڈ مار دیا ہے چنانچہ اس وقت ہائی کوٹ نے ریڈ پر روک لگا دیا سرچ وارنٹ کو بارہ مارچ تک روک دیا اور بارہ مارچ کو آج دوبارہ سنوائی سنوائی کے دوران محمود پراچہ نے کوٹ میں دلیل دی کہ ہمارے پاس جو ڈاٹا ہے وہ ڈاٹا کلائنٹ سے ریلیٹڈ ہے اس میں کلائنٹ کی باتیں ہیں اسے ہم پولیس سوالوں کو یا آفیس ران کو شیئر نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنی ہارٹ ڈسک نہیں دے سکتے ہیں محمود پراچہ نے کوٹ میں یہ بھی دلیل دی کہ اس سے پہلے چوبیس دسمبر کو جب ریڈ مارا گیا تھا تو اس دوران اسپیشل سل نے ڈیٹا بہت سارا اکٹھا کر لیا تھا ہارٹ ڈسک کو لے لیا تھا ان کے پاس وہ ساری چیزیں پہلے سے آلریڈی موجود ہیں اور اس پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اس پر انہوں نے کوئی ڈیسیزن نہیں لیا ہے کوئی جانچ نہیں کی ہے دوبارہ کیوں ہم اپنی ہارٹ ڈسک ان کے حوالے کرے اس ہارٹ ڈسک میں نئے کلائنٹ کی ڈیٹا موجود ہے اور ان کے ڈیٹا کوئی ٹارگٹ کر کے لینا چاہتے ہیں جو دینا کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتا ہے دوسری طرف دلی پولیس سے کوٹ نے جواب طلب کیا کہ جب آپ سے کہا گیا تھا کہ سرچ کرنے سے پہلے ریڈ مارنے سے پہلے آپ کو اطلاع دینی پڑے گی تو آپ نے کیوں اطلاع نہیں دی پولیس نے جواب دیا ریپلائی کرتے ہوئے کہ محمود پراشا کی اسوسیٹ ہے ایڈوکیٹ بہادر عباس نقوی ان کے واتس اپ نمبر پر بھیج دیا گیا تھا لیٹر انہیں بتا دیا گیا تھا کہ دلی پولیس اسپیشل سیلک آفیسرز آفیس پر ریڈ ماریں گے اور سرچ کے لیے تلاش کے لیے آئیں گے لیکن انہوں نے کوئی ریسپونس نہیں کیا اس کو کوئی ویلو نہیں دیا محمود پراشا نے اس کا صاف انکار کیا برحال آج آرڈر جاری کرتے ہوئے پٹیالا کوٹ نے سرچ وارن پر روک لگا دیا ہے محمود پراشا کی آفیس پر محمود پراشا کے خلاف آپریشن کو روک دیا ہے اور کہا ہے کہ فیلحال یہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہارڈ ڈسک لدینے پر بھی روک لگا دیا یعنی ہارڈ ڈسک اور کمپوٹر اس وقت پولیس ضبط نہیں کر سکتی ہے انہیں اس تاریخ کو انہیں اس مارچ کو پھر اس پر سنوائی ہوگی کوپی جارے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے دیکھیں اس وقت کیا ہوتا ہے لیکن سب سے ہم سوال یہی کہ دلی پولیس کیوں محمود پراشا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کیا یہ بات سچ ہے جو محمود پراشا کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسے ایویڈنس سے ایسے ثبوت ہے جس سے کوٹ میں ثابت ہوگا کس فساد کے پیچھے دلی پولیس تھی حکومت تھی وہ منشٹر تھے اور ایک پری پلان فساد تھا ویسے محمود پراشا جب بھی کیس لڑتے ہیں عدالت میں کسی معاملے کو دیکھتے ہیں تو بہت اگریسیو انداز میں کیس لڑتے ہیں اور ان کی کوشش کسی مجرم کو یا کسی ملزم کو بچانے کے بجائے یہ ہوتی ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کس نے کیا اصل مجرم کون ہے جب بھی کوئی کیس معاملہ جاتا ہے تو دو صورت ہوتی ہے ایک طرف ایک شخص جس معاملے میں گرفتار ہوتا ہے ان کے گھر والوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بندہ ہمارا ملزم ہے بے گناہ ہے اسے کوٹ سے رہائی مل جائے یہ بائیزت بری ہو جائے محمود پراشا اپنے کلائنٹ کو بائیزت بری کروانے کے ساتھ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو معاملہ ہوا تھا کیسے ہوا تھا کس نے کیا تھا کون اس کا ماسٹر مائنڈ ہے کن لوگوں نے اس سے انجام دیا اس تک پہنچے تاکہ اصل مجرم سامنے آئے اور اس کی وجہ سے جو بے گناہ جیل میں سڑے ہوئے ہیں جیل میں بند ہیں ان کی زندگی بھی بچے ایسی وہ جرائے کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر شاید محمود پراشا کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ٹوچر کیا جا رہا ہے اس تعلق سے آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں تحضر ترین خبروں کے لئے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millertimes.com 24 آورز یہاں خبریں اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپی اور ایک سال کے لئے ایک سال صرف ہزار روپی رقم بھیجنے کے لئے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال پسند